کیا ایسی وجوہات ہیں جن کے وجہ سے کنڈی کے اندر سٹون بنتا ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں کمنٹ کریں فالو کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو ریگوری بیسز پر ریسرچ بیس انفارمیشن ملتی رہے سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے کہ آپ کا یورین آوٹپوٹ کتنا ہے کیا وہ ڈھائی لیٹر پرڈے ہے اگر آپ پانی کا استعمال نہیں کریں گے یا آپ فلیوٹس کا استعمال زیادہ نہیں کریں گے تو ڈھائی لیٹر پیشاب کہاں سے آئے گا آپ جانتے ہیں کہ جتنا زیادہ پیشاب نکلے گا اتنا زیادہ آپ کا کڈنی صاف رہے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کڈنی سٹون نہ ہو تو آپ کو پینا پڑے گا پانی اگر آپ تھنڈے لائکی میں رہتے ہیں تو آٹھ سے دس گلاس اگر آپ گرم لائکی میں رہتے ہیں گرمی کے موسم میں آپ کو پینے پڑیں گے بارہ سے چودہ گلاس پانی کے اور اس کے ساتھ چائے کافی یہ چلتا رہنا چاہیے دوسری نمبر پہ آپ نے چیک کرانا ہے اپنا یورین کہیں آپ کے یورین کے اندر کلشم لیول زیادہ تو نہیں ہے اگر کلشم لیول زیادہ ہے آپ کے یورین کے اندر تو وہ چانس بڑھاتا ہے کہ آپ کو کلشم اکسلیٹ کے سٹون بن سکتے ہیں تو آپ نظر رکھیں اپنے یورین کے اوپر اگر آپ کی ایج چالیس سال سے اوپر ہے تو آپ کم از کم ہر چھ مینے کے بعد یا ایک سال کے اندر لازمی اپنی یورین انلائسز کروائیں تیسرے نمبر پہ آتا ہے لو یورین سٹریٹ اگر آپ کے یورین کے اندر سٹریٹ نہیں ہے تو یہ آپ کے کڈنی کے اندر ایک آئیڈیل اٹموسفیر کریٹ کرتا ہے تاکہ وہاں پہ آرام سٹون بن سکتا ہے تو آپ اپنے یورین کا لازمی ٹیسٹ کروائیں اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اگر آپ کا سٹریٹ لو لیول ہے تو آپ کو کس طرح کی ڈائیٹ کھانی چاہیے کس طرح کا کھانا آپ کو نہیں کھانا چاہیے چوتھے نمبر پہ آتا ہے ہائی یورین آکسلیٹ اگر آپ کے یورین کے سائیڈ اگر آپ کا یورین آکسلیٹ بڑھا ہوا ہے تو وہ چانس بڑھاتا ہے کہ آپ کو کلشم آکسلیٹ کا سٹون بن سکتا ہے پانچھے نمبر پہ آتا ہے ایسے لوگ جو بہت زیادہ اینیمل پروٹین کا یوز کرتے ہیں گوشت کھاتے ہیں گائے کا گوشت کھا لیا بکرے کا گوشت کھا لیا شیپ کا گوشت کھا لیا یہ اس طرح کی چیزیں جو بڑے جانور کا گوشت کھاتے ہیں جو اسپیشلی ریڈ میٹ کی بات کر رہا ہوا وہ اگر اینیمل پروٹین زیادہ کھاتے ہیں تو ان کے اندر زیادہ چانس بنتا ہے کہ ان کو کڈنی اسٹون بن سکتا ہے دیئر لسن ٹو می ایسلے لوگ جن کی فیملی ہیریڈیٹی کے اندر الیڈی اسٹون بن چکے ان کے کیسٹ ہے کہ اگر آپ اپنا ریلی ایک بیسز پر اپنا لازمی کمپلیٹ یورین انلائیسز کروائے کریں تاکہ آپ کو اندازہ رہے کہ آپ کس پوزیشن پر سٹینڈ کرتے ہیں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے آپ اپنے حساب سے ڈائٹ اس پلین کے حساب سے چلیں تاکہ آپ ان سٹون ہونے سے بچ سکیں کیونکہ سٹون صرف سٹون ہی نہیں بنتا سم تائم یہ اتنا شدید پینفل ہوتا ہے شدید پینفل ہوتا ہے کہ آپ انتازہ نہیں لگا سکتے پینفل ہوتا ہے آپ کے یورین میں یہاں تک پہ آپ کے یورین کے اندر خون تک بھی آ سکتا ہے آپ کو ایریٹیشن فیل سکتی ہے آپ بہت ہی ورس کنڈیشن سے گزر سکتے ہیں اگر ایک دفاع سٹون آپ کو بن جائے تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرتے رہیں اسپیشلی وہ لوگ جن کے ہیریڈیٹی کے اندر لیڈی یہ چیز ہو چکے اور جن کی ہیریڈیٹی میں نہیں بھی ہے اور وہ ڈائیبیٹک ہیں ابیٹنس سے بھی ہے کارڈیسکرو پرابلم ہیں کارڈیسکرو میٹیبلیزم پرابلم ہیں ان کے ساتھ تو وہ بھی لوگ ڈاکٹر سے مشورہ کرتے رہیں اور اس طرح کے ٹیسٹ کرواتے رہیں تاکہ ایک کمپلیکیشن کے ساتھ دوسرا کمپلیکیشن بیلڈ اپ ہوگا تو بہت زیادہ کمپلیکیٹیڈ ہو جائے گا بوڈی کے اندر اور بہت زیادہ پرابلم ہو سکتا ہے تو رکھیں اپنے آپ کا کیر اور آپ کے اڈوس پڑکس کے لگوں کا کیر ٹیک کیر انجوائے اور سمارٹ بنیں